جانِ لطفِ عمیم آجاؤ اہلِ محفن کو شادمہ کرنے فکر و فنقش عمیم آجاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصلی و نسلمو علی حبیبہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتبقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسول نبینا من المکین الكریم و نحمد على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سیدی آقائی مرشیدی سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سراپا فیر و برکت اور یہاں آپ سب ملکے بولیں گے ہم سب کے اگر آپ کچھ سننے سنانے کا ذہن رکھتے ہیں تو ہم سب کے دونوں آتوں کو اٹھان کے بولیں ہم سب کے پیچھے والے ملکے بولیں ہم سب کے بلند آغاز سے بولیں ہم سب کے سبان اللہ یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ عقیدت رکھنے چاہیے ہم سب کے عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خا فاضلِ بریلینی رضی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں افشاد فرماتے ہیں لحد میں اشتے رکھے شہ کا داغ لے کے چلے مچل کے بولو نہیں سننا چاہتے ہو مچل کے بولو لحد میں اشتے رکھے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جناب و نیگی محبان چار یار کی قب جو اپنے سینے میں یہ چار بات لے کے چلے اور میرے دس منٹ کی تقریر کا جو اصل شیر ہے میرے رضا کا وہ یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہِ خدا میں سیدی آقائی مرشدی سرکار حضور بلزار ملت دامت برکات وحمل آلیہ کو اشارہ کر رہا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے غلاموں کا نقشہ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے بمپئی والوں ایڈنٹی کارڈ لے کے چلے رہے ہو ہم انڈین ہیں آدھار کار بنا رہے ہو ہم انڈوستانی ہیں تو اپنے دلوں میں تاجو شریع کی حقیقت و محبت کا چلاغ چلا کر کے حضور گنزار ملت کے تامنے کرم شابہ بستہ ہو کے یہ اعلان کرو کہ ہم برائلی ہیں ہم برائلی ہیں اور جو برائلی کا ہوتا ہے وہ کبھی غدداری نہیں کرتا وہ کبھی غدداری نہیں کرتا تیرے غلاموں کا نقشہ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ان بزرگوں کے دامنے کرم سے وابستہ رہو گے خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی آباد رہے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہ رتو محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میں بلا شک و شبہ آپ حضرات کا وقت زیاد نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آقا نعمت مرشد برحق حضرت علامہ لہا سید شاہ بنزار اسماعیل واسطی دامت برکات اہم العالیہ جو آپ مائک میں خلا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس سے قبل صرف تین چار منٹ مجھے وقت عطا فرمائے انشاءاللہ میں ہی تین چار منٹوں میں اپنے بات سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ پرمیشن بالکل کم آئے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت دنوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈیرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ ہو جاؤں کس کے ساتھ ہو جاؤں کس کے ساتھ سچوں کے ساتھ سوال یہ اٹھا سچے کون ہے سوال یہ اٹھا سچے کون ہے جبا پہن لینے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا امام آباد لینے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا نماز پڑھ لینے سے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ نماز پڑھ لینے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا سچا بننے کے لیے صدیقِ اکبر کی صداقت کی ضرورت ہے سچا بننے کے لیے فاروقِ آزم کی عدالت کی ضرورت ہے سچا بننے کے لیے عثمانِ غلی کی صحاوت کی ضرورت ہے سچا بننے کے لیے مولا علی کی شجاعت کی ضرورت ہے سچا بننے کے لیے حسینِ آزم کی شہادت کی ضرورت ہے آج تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں حضورت نادو شریعہ سے مرید ہوں میں ادھاری لکھ رہا ہوں میں رسمی لکھ رہا ہوں میں قادری لکھ رہا ہوں لیکن ان کے نظریات اگر دیکھا جائے ادھر تعدل شریعہ سے اپنی محبت کا ادھار بھی کرتے ہیں اور ادھر تعدل شریعہ کے مخالفین سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اے تعدل شریعہ سے مرین ہو کر کے مخالفین مصرح کے اعلی حضرت سے ہاتھ ملانے والوں کل بیدان محشر میں تم حضور تعدل شریعہ کے سامنے رہو گے مختی کرناتہ کے سامنے رہو گے مختی نعیم اختر صاحب کے سامنے رہو گے وہاں کیا جواب دوگے ہرے میاں سینہ ٹھوک کے بولو جو برائلی کے تعدل شریعہ بولے ہم اسی پر عمل کریں گے رہا اللہ دوغلی پالیسی کروگے جس چیز کو سرکار حضور تعدل شریعہ نے منع فرمایا اس سے رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے حضور سیدی آقای مشریلی سرکار گلزار ملت یہ کون ہے جری مری کی سرزمیر پر پہلی مرتبہ اپنے قدوم مہمنتے لزوم سے ہم سب کو شرفیابی عقا فرما رہے ہیں یہ سرکار حضور گلزار ملت نجیب الطرفہ ان سید ہیں اللہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور سرکار والا تک کہیں بھی کوئی بھی ڈسکنیٹ نہیں ہے یہ آقا کریم یہ اولاد مبارک ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک ہیں اور یہ ہیں کیسے ہیں مفتی کرناٹا دامت برکاتہ ہم العالیہ فرماتے ہیں بار بار فرماتے ہیں اور مولانا احمد رضا خان صاحب طبلہ نے تو بسری مفتی صاحب طبلہ کی ایک زمانی فائضہ ترجمان سے جب سنا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے سرکار کو بلانا ہے سبحان اللہ چل کے بولو سبحان اللہ جن سے بولو سبحان اللہ جن سے بولو سبحان اللہ بلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آل نبی کی محبت اپنی دل میں رکھے تھے رب نے کرم فرمایا اور اے بمبئی کے خوش حقیدہ سنی جنتی برائلوی مسلمانوں سرکار نے نظر کرم فرمایا اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف لگائے یہ کون ہیں آل نبی ہیں یہ کون ہیں اولاد علی ہیں یہ کون ہیں محافظ مفلق اعلی حضرت ہیں باسبان مفلق اعلی حضرت ہیں عاشق حضور تعد شریعہ ہیں اللہ اللہ یہ کون ہیں ان کے باتیں کتنا میں بولو ایک کرامت کا ذکر کرو سرکڑو کرامتیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں حضرت علامہ ملتی شب ستین صاحب طبلا بہرائچی دامت برکاتہ حضرت علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا مشہور سمانہ مقرر ہے اللہ اُس پر ان کو حضرت ایک آگیا تو کسی نے کہا کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا اور یہ علامہ مفتی شب ستین صاحب طبلا یہاں بمبئی میں نہیں بول رہے ہیں کسی اور جگہ نہیں بول رہے ہیں سرکار مسئولی کے عرص کے موقع پر تمام سامعین کے سامنے تمام مریضوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں میں بھی اس مجلس میں موجود تھا حضرت علامہ مفتی شب ستین بہرائچی فرماتے ہیں کہ بمبئی کے ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا تم کو اس کا آپریشن کروانا پڑے گا جل نے کہا اب تو بمبئی جا رہے ہیں پتہ نہیں زندہ واپس آئیں یا نہ آئیں لاؤ حضور گلدار ملت کو خون کر دوں سباہاں اللہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے آشق اس کو نہیں کہتے ہیں خاموش بیٹھے بلکہ جہاں جواد اچھی لگے وہاں کیا بولیں گے مولانا ہم زندیوں کی یہ شان ہے جہاں اچھے بات لگتی ہے وہاں ہنگا بولتے ہیں مولانا علامہ مفتی شمس الدین صاحب اتنا بارہ اچھی فرماتے ہیں کہ بمبئی جب چلنے لگا میں نے حضور سیدی آقائی مرشدی سرکار گلزار ملت کی بارگاہ میں فون کیا حضور ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے لئے کہہ دیا ہے میری ہاٹ کا ایک رگ بلاک ہو گیا ہے آقائی نعمت مرشد پر حق حضور سرکار گلزار ملت مفتی شمس الدین بہرائیچی کی زبان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مفتی صاحب تگلا آپ جاؤ آپ کو مفتی صاحب تگلا بمبئی کی سرزمین پر وہ ہاسپٹر کا نام مجھے یار نام بھی بتایا تھا انہوں نے وہاں لے کے لگے ڈاکٹر نے جب ان کو امرجنسی میں لے آئی سیو میں آپریشن کرنے کے لیے آپریشن سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپریشن سے پہلے ساری چیزوں کا چکپ کیا جاتا ہے جب ڈاکٹر نے چکپ کیا وہ کہتا ہے مالانا تمہارا جو رک بلاک تھا وہ رک چلنے لگا خون کی روانگی چل رہی ہے خوش عقیدہ سنگی جنتی برعلوی مسلمانوں یہ تو مفتی شمس تین صاحب تک بہرائی چی کی بات ہے یہی سرکار حضور ملزار ملت خانقائے مسوری شریف میں تشریف فرما ہے کسی سے مہوے گفتگو ہیں اللہ اکبر یہ دین میں بتا رہا ہوں ایک عالم دین کی زبانی بتا رہا ہوں جن کو دنیا شائر اسلام حضرت قاریت الرحمن چامی کرتی ہے سرکار حضور والا علماء سے مہوے گفتگو ہیں کیا کسی سامعین سے مہوے گفتگو تھے ایک پرندہ چین 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 کرنے کی جس کی عادت ہے ڈشٹرک کیا نگاہ گلدار ملت اجیز زمین پر گیا ہوا سبحان اللہ اور جب گفتگو ختم ہو گئی سرکار نے اس پرندے کو اپنے دست مبارک نے دیا بڑا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا آپ تھوڑی دن تھے خبر غصے پاک کی بڑا میں چکے ارے کیوں نہ ہو بلائے داخل تحلیق ہرگز ہو نہیں سکتی بلائے داخل تحلیق ہرگز ہو نہیں سکتی جہاں پہ آنا جانا ہے میرے گل سار ملت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گل سار ملت کا بات میں ستن کر رہا ہوں کیونکہ یہ والے رسول ہیں آپ حضرات میں سے جو طالب ہونا چاہتے ہیں وہ آپ طالب بھی ہو جائیں جو مرید نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہو جائیں ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں حضور والا خود فرماتے ہیں اللہ اگر تم مسلک عالی حضرت پر قائم وطعام رہو گے تو ایمان بالو اللہ حسی رو اور یہ سچ آئے نہیں آج جائیں پیروں سے لوگ مرید ہو جا رہے ہیں اللہ تبارک وطعال ہم سب کو صلات مستقیم پر چلنے کی تو فیق رفیق تا فرمائے کرامت کا وقت تو بہت ساری کرامت کا ذکر کیا جاتا مولا تعالی اپنی مدرگو کی بارگاہوں نے زانو عدد تا کرنے کی توفیق تا فرمائے حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رہے جو کیا وحد سکے جو یہ سراغ لے چلے وقت رضا وانا الحمد اللہ رب العالمين موسیقی موسیقی